اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو آئیت اجوید سے قرآن سیکھئے میں آپ سب کو مرحبا امید کرتی ہوں آپ سب خیرین سے ہوں گی اللہ رب العزت سے دعا کو ہوں گے اللہ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھیں آپ کی طرف پڑھنے والے ہر شہر کو خیر و بدل دیں اللہ دنیا اور آخرت کی بلائیں عطا فرمائیں سب کو آمین یا رب العالمین تو ساتھیو چلتے ہیں آج کی لسن کی طرح سورة البقرہ تو ساتھیو آج ہم پڑھیں گے سورة البقرہ آیت نمبر ہم 209 209 سے انشاء اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن زَلَلْتُمْ فَإِن زَلَلْتُمْ فَإِن آواز شُتَائیں گے اقفہ کریں گے تم میں مشدد کے ساتھ پڑھیں گے یہاں پہ کیا ہوگا ادغام شفی مِن بَعْدِ مِن بَعْدِ اقلاب دون ساتھ ان کے بعد ہم باہر ہے مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيْشِنَاتُ جَاءَتْكُمُ الْبَيْشِنَاتُ فَإِلَمُ فَإِلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَدِ مُنفَسِل حرفِ مَتَّا واو ساتھ ان سے پہلے پیش اس کے بعد سابقِ مَتَّا حمزہ اولی قرمے میں ہے أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَإِلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ آیت نمبر دوسر تأس هَلْ يَا ذُرُونَ هَلْ يَا ذُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ذُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ سَعَسِلْتُ قَلِيهِ فِي ذُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُدْوِيَ الْأَمْرُ وَقُدْوِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ ترجع الامور وإلى الله ترجع الامور آیت نمبر تویلہ من سَلْبَنِي إِسْرَائِلَ کَم آتَيْنَا هُم یہ مشادہ دکھو پریں گے یہ دکھا ہمیں شفی کریں گے کم آتَيْنَا هُم من آیت بجنا من آیت بجنا ومن يبدل ومن يبدل نعمة الله نعمة الله من بعد ما جاءته فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٹھیک ہے باز آمین ہو جائے گا آرکت اللہ ہوگا لسٹ میٹ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو ساتھ ہوئی ہے ہمارا آج کے لیسن آیت نمبر 21 میں ہم دیکھتے ہیں کون کون سے قوائد اپلائے ہو رہے ہیں اسی طرح آپ نے تمام آیات میں تین آیات میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے جہاں جہاں جس قائدے کی آپ کو سمجھا رہی ہے نیچے وہاں آپ نے انڈرلائن کر کے لکھنا ہے ٹھیک ہو گیا اور کیسے لکھنا ہے ایک طریقہ میں آپ کو بتا دیتیوں سَلْبَنِ اسْرَوْئِلَ بَنِ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کونسی مد ہے حرف مدہ کے بعد سبب مدہ اگلے کلمے میں ہے لہٰذا مدہ منفصل ہوگی یعنی مدہ یہاں پہ مدہ جائز ہوگی ٹھیک ہے اسْرَوْئِلَ یہاں دیکھیں حرف مدہ کے بعد عرب سے پہلے راکے پر زبر حرف مدہ اور حمزہ سبب مدہ اسی کلمے میں ہے ایک ہی کلمے میں لہٰذا یہاں مدہ متصل یعنی مدہ واجب ہوگی کم میم ساکن آگیا ٹھیک ہے جہاں میم ساکن آئے گا فوراں دیکھنا ہے اگلا حرف میم ساکن کے بعد اگر حرف با آئے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے اکفائے شفوی حرف میم آئے ادغام شفوی اور حرف میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جاتا ہے وہاں پہ اظہار شفوی یہاں بھی کیا ہو رہا ہے اظہار شفوی کیسے کرتے ہیں صرف میم ساکن کے آواز کو ظاہر کرتے ہیں کم کم کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا کم آتینا ہم آپ دیکھیں ہاں کو میم ساکن آگیا اور فوراں آگے میم مشدد آگیا ہاں کو میم مشدد کے ساتھ پڑھیں گے یہاں بھی کیا ہوگا یہاں پہ امیدگاہ میں شفوی کریں گے ٹھیک ہے آتینا ہم آواز آپ کو لے کے جانے لنا کریں گے مین آیتی مین یہاں نون ساکن آگیا نون ساکن کے قواعد میں سے نون ساکن کے بعد فوراں اگلا حرف کیا ہے ہمزہ حروف حلقی میں سے ہے لہذا اظہار حلقی کریں گے مین مین نہیں کریں مین آیتیم آپ یا آ کے ساتھ یا اکثر لوگ لمبا کرتے ہیں اس کو دھیان میں رکھیں گے آیتیم نہیں کرنا آیتیم اب تنمین کے بعد حرف آگیا چھوٹی سمین اقلاب کی علامت ہے بجینہ ومین یبدل ومین یہاں دیکھیں پھر ادغام ہوگا اور ادغام معال غنہ ہوگا نون ساکن کے بعد یا ہے یا حرف یرملون میں سے لہذا یہاں پہ ادغام معال غنہ ہوگا چھوٹی ہوگیا اس آسف بھولتے چاہیں جو چیز میں پوچھ رہی ہوں اچھا جنی عربت اللہ کا نام کیسے پڑھیں گے پور پڑھیں گے کیونکہ زبر آرہی ہے پیچھے مین باردی اگین اقلاب ہو رہا ہے نون ساکن کے بعد حرف جہاں بھی آئے گا نون ساکن تنوین کے بعد حرف اقلاب ہوگا ما مدیسلی جاعت ہو پیسے ہمارے آورا یہاں مدیب واجب یری مدیب متصل فَإِنَّ اللَّهَ غُنَّا کریں گے اور اللہ کا نام پر پڑھیں گے شدید لعقاب یہ میں پہلے بتا چکیوں مدیسلی پلس باقی اوپر ساکن ہو جائے گا تو کل کلہ ہوگا بار بھی سیس انایت قد اکلتیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَجِّنَاتُ فَعِلَمُوا فَعِلَمُوا أنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنْذُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ذُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ فِي ذُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِتَةُ وَقُدِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ سَلْبَنِي إِسْرَائِلَةً آتَيْنَاهُمْ مِّنْ آيَةٍ بَجِّنَةً وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِلَّا اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ فَإِلَّا اللَّهِ فَإِلَّا اللَّهِ فَإِلَّا اللَّهِ وَإِعْتَاتُهُ